کیا آپ اپنے فیصلوں کو اس لیے بدل دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں اور کس طرح سے جو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہ کام کر سکیں گے without thinking کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں کی اپینین کو اپنے اوپر حاوی کیے بغیر اپنے دل کی آپ سنیں گے سوائیں پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ایک چیز clear کر لیں کہ ہم لوگوں کا دماغ پھسا ہوتا ہے کہ یار اگلا بندہ ہمیں کسی طرح سے accept کر لیں اور ہم اس کی acceptance کے اتنے مہتاج ہوتے ہیں کہ اپنے ہر کام کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوچے گا کیا کیا اسے برا تو نہیں لگ جائے گا آپ کے انکل کیا سوچیں گے آپ کی آنٹی کیا سوچیں گے دوست کیا کہیں گے اس پورے چکر کے اندر جو اصل میں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہم دنیا کی سوچ کے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دل اسے خون نہیں ہوتا اور جہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں ہم وہ بھی کبھی اچیب نہیں کر پاتے ہیں سب پہلا سوال آپ لوگ انہیں سمجھ لینا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے یا کیا سوچیں گے کیونکہ اسے فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں سب سوال یہ ہے کہ ہم وہ کام کس طرح سے کریں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور لوگوں کا سوچے بغیر ہم اس کام کو حاصل کس طرح سے کر سکتے ہیں سو اس کے لیے آپ کے ساتھ میں پانچ ڈیفرنٹ طریقے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو آپ کا بیسٹ بننے میں ہیلپ کریں گے رول نمبر ون آپ نے سوال کرنے کہ جو بھی یہ کام آپ کرنے جا رہے ہو یا جو آپ نے ڈیسین لینے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے یہ کام کیا آپ اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کے انکل کچھ ہو جائیں گے آپ کے دوست آپ کی تعریف کریں گے سوشل میڈیا پر آپ کی واہ واہ ہوگی یا پھر آپ کسی کو نیچہ دکھانا چاہتے ہو یا پھر آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے آپ کو اس کام میں مزا آتا ہے آپ کے کوئی ویژن ہے اور یہ کام اس کے ساتھ الائن ہے آپ کے کچھ پلانز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے why identify کریں کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہو اور اسے جاننے کے لیے اپنے آپ سے سوال کریں اور آپ کو اندر سے ایک جواب آئے گا کہ یہ وجہ ہے اس کام کو کرنے کے اندر اور یہ چیز آپ کو بتائے گی کہ کسی بھی کام کے پیچھے آپ کی intentions کیا ہیں اگر تو وہ اچھی آ رہی ہیں آپ کو لگ رہے کہ وہ دل کے قریب ہے تو go for it لیکن اگر آپ کو لگ رہے کہ محض اس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہے سوشل میڈیا پہ طریفوں کے پل بنانا ہے تو پھر ہرگز آپ کو وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے رول نمبر ٹو ہمیشہ جو بھی آپ کام کریں اپنا بیسٹ اس میں لگا دیں like دلی طور پہ آپ کو تسلیح ہونی چاہیے کیار میں نے اپنا ہنڈرڈ پرسن لگا دی ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ میں نے ہنڈرڈ پرسن لگا دیا اور ریزلٹ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دی ہے کیار جو ریزلٹ آئیں گے میں ایک سیپٹ کر لوں گا اب ہوتا کیا ہے ہر کام کے بعد آپ کو لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کیار تم نے یہ کام شروع کیا تم یہ کر لیتے اس میں نقصان ہو گیا یہ کام کر لیتے تو فائدہ ہو سکتا تھا اور بہت ساری باتیں آپ کو سننے کو ملے گی جب آپ نے اپنا ہنڈرڈ پرسن دیا ہوگا تو آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ بھائی جو میں کر سکتا تھا میں کر چکا ہوں اور اس مومنٹ کے اوپر لوگوں کی باتوں سے اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا آپ کو اگر آپ اپنا ہنڈرڈ پرسن پٹ نہیں کرتے آپ پچاس پرسن یا ساٹھ پرسن ایفٹ کرتے ہیں اور لوگ آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو گرج ہوگا اپنے اوپر بھی کہ آپ نے فل ایفٹ نہیں لگائی اور ان کا کریٹیسائزم مل کے آپ بہت سارے ساری ڈاؤٹس کریئٹ کرے گا اور آپ کے لئے نقصان ہوگا اس کے اندر رول نمبر تھری trust your intuition آپ انٹویشن کہلیں اپنے سکت سنس کہلیں یا گٹ فیلنگ کہلیں آپ نے اس کے اوپر یقین رکھنا ہے دیکھیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہمیں ایک وائبز آ رہی ہوتی ہیں اچھی اور بری کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار نہیں آپ کو ان دنوں کے اندر نوردن ایڈیا کا ٹور نہیں کرنا سا یہ حالات بہت خراب ہیں یہ آپ کی ایک فیلنگ آ رہی ہے کسی نے آپ کو بتایا رہی ہے آپ کو فیل آ رہی ہے کہ یار فری لانسنگ کے اندر ویب ڈیویلپنٹ میں میں بہت اچھا کام کر سکتا اور آج سے پانچ سال کے بعد میں مارکٹ میں بیسٹ بن سکتا ہوں یہ ایک فیلنگ ہے اس کے پیسے کوئی لوجک نہیں ہے کسی نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی سو ہمیشہ جو آپ کی گرد فیلنگ آ رہی ہے اسے آپ یہ سمجھنے کے آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے اور آپ کو چیزیں مل رہی ہیں تو اس کے آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اچھا لیٹسے ہم اس پہ نہیں کر دیں تو اور آپشن کیا ہے آپ کے پاس اگر آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کی سننا شروع کر دیں گے مثال کے طور پر میں میں کہتا ہوں کہ یار فیلانسنگ کو چھوڑو تم جواب کرو ایک اچھی کمپنی کے اندر سکون سے پیسے آتے جائیں گے اب might be possible میرے لئے وہ چیز صحیح ہو آپ کے لئے صحیح نہ ہو اور کل کو اگر نتیجہ نہ آیا جو آپ چاہتے تھے تو ذمہ دار کون ہے آپ ہو سکتے ہیں مجھے دوش نہیں لیکن نقصان تو آپ کا ہونا میرا کچھ نہیں گیا سو ہمیشہ جو آپ کی فیلنگ آ رہی ہے آپ اس کو فالو کریں اس کو اوپر ٹرسٹ رکھیں اس سے بھی کیا ہوگا یار ایک رول موڈل ایڈنٹیفائر کرلو اپنی لائف کے اندر اس سے آپ رول موڈل کہلے یا پھر ایک منٹور کہلے آو یہ وہ بندہ ہوگا جس ایسا آپ بننا چاہتے ہیں جس کا روڈ میپ اور آپ کا روڈ میپ سیم ہونے والے ہیں اگر آپ کو یہ بندہ مل گیا تو آپ کی زندگی میں بہت آسانی آ جائیں گے سو جب بھی کبھی پرابلم آئے گی آپ نے اس بندے کے پاس چلے جانا ہے اور جا کے کہنا ہے کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے یا ایمیجن کرو کہ اگر آپ کے رول موڈل اسی پرابلم کے اندر ہوتے یہی ڈسین کرنا ہوتا تو کس طرح سے کرتے کیا کیا چیزیں ہیں جو اپنے ذہن میں وہ سوچتے اور پھر عمل کرتے جب آپ اس طرح سے سوچو گے تو آپ کو ایک کلیر روڈ میپ آئے گا اور یہاں پہ بھی آپ لوگوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں آپ ایک رول موڈل پہ ڈپینڈنٹ ہو اور آپ کی جو اپنی فیلنگس ہیں اس کے ساتھ آپ جا رہے ہو رون نمبر 5 love yourself دیکھیں آپ اچھے ہیں آپ برے ہیں آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں آپ جیسے بھی ہیں یہ آپ ہیں یہ ابھی کی ریالیٹی ہے آپ کی اور آپ نے ہمیشہ اسے ایکسپٹ کرنا ہے اور اسے لف کرنا ہے چاہیے آپ اچھے سپیکر نہیں ہیں that's fine that's you وہی چیز تو آپ کو آپ بنا رہی ہے ہاں improve کرنے کے لئے آپ نے کام کرنا ہے لیکن اس improvement کے اندر کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو downgrade نہیں کرنا یا اپنے آپ کو devalue نہیں کرنا ہمیشہ love yourself اسے بھی کیا ہوگا آپ اپنے فیصلوں کو accept کرو گے اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے پر آپ کا trust ہوگا آپ کا believe ہوگا کہ یار میں یہ کام کر جاؤں گا اور in that way کیا ہوگا کہ لوگوں کی opinion matter نہیں کریں گے آپ کہہ رہے ہوگا کہ میرا دلی سکون ہے اور میں یہ کام جو کرنا ہوں مجھے believe ہے کہ I can do this اور آپ نکل جاؤ گے آگے اچھا ending note ending note یہ ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی opinions کو آپ نے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے positive اور constructive feedback نہیں لینا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی آپ کو مشورہ دے آپ دیکھیں کہ کیا آپ کو لگ رہے ہیں کہ area of improvement آپ کے اندر ہے جو وہ بندہ بات کر رہے ہیں وہ چیز صحیح ہے اور آپ کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے آپ کو improve کرنے کی ضرورت ہے تو آپ accept کریں اور اس improvement کو اپنے اندر لے کے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ feel ہو رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے devalue کر رہا ہے مجھے criticize کر رہا ہے اور اس کے اندر حقیقت نہیں ہے مجھے ایسا feel نہیں ہو رہا تو that's fine اس case کے اندر آپ نے اس کی بات بالکل بھی نہیں ماننی اور یہی ایک proper road map ہے جو آپ کو self love کے اندر لے کے جائے گا اور اچھے decision کرنے میں آپ کو بہت مدد دے گا so I hope اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہو اور آپ اپنی life کے اندر اچھے فیصلے کر سکیں اور لوگوں کا سوچے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی میں آگے پڑھ سکیں